اسلام علیکم first of all آپ نے یہ first line یہاں سے یہاں تک کرنی ہے اس کے بعد آپ نیچے آ جائیں گے یہاں سے although سے لے کے mycelium تک آپ کریں گے اس کے اندر بتایا گیا ہے کہ وہ mycota کے کچھ ایسے members ہیں جن کے اندر sack like اور branch type phallus بنتا ہے لیکن mostly کے اندر mycelium کی formation ہوتی ہے mycelium تک کرنے کے بعد پھر آپ نیچے آ جائیں گے جہاں پہ لکھا ہوا ہے the hyphae of mycota یہاں سے start کریں گے اور اس کے بعد mark کریں گے display epical growth and enzyme secretion means کہ اس کے hyphae کی upper side پر بھی growth ہوتی ہے اور enzyme secretion بھی ان کے اندر present ہوتی ہے اس کے بعد آپ یہاں سے mark کریں گے the hyphae سے لے کے the hyphae سے secretary vesicles تک کریں گے mycota کا جو hyphae ہوتا ہے وہ sinusitic ہوتے ہیں بہت rarely ایسا ہوتا ہے کہ کسی جنگہ پر ان کے اندر کوئی cross wall present ہو اس کے علاوہ ان کا جو cytoplasm ہوتا ہے وہ smooth نہیں ہوتا کیکہ اس کے اندر vacules اور granular like structures present ہوتے ہیں golgi apparatus mitochondria nepliae وغیرہ present ہوتے ہیں اور اس کا جو upper section ہوتا ہے اس کے اندر mostly organelles وغیرہ present نہیں ہوتے صرف secretary vesicles وغیرہ present ہوتی ہیں secretary vesicles تک کرنے کے بعد پھر آپ نیچے آ جائیں گے o mycota کے بہت سے features جو ہیں وہ true fungi کے ساتھ ملتے جبتے ہیں then آپ اس پہ اسے یہاں پہ mark کریں گے اس کے بعد ending پہ آ جائیں گے یہاں سے mark کریں گے the o mycota سے o mycota کے اندر جو sports produce ہوتے ہیں ان کو zoosports کہا جاتا ہے اور وہ جس structure کے اندر present ہوتے ہیں اس کو zoosporangia کہا جاتا ہے اس کے اندر phlegulum جو ہے وہ present ہو سکتا ہے sports کے ساتھ اور اس کے علاوہ sports ایک type کے بھی present ہو سکتے ہیں اور دو type کے بھی present ہو سکتے ہیں اور اگر دو type کے zoosports present ہوں تو جو first type کے zoosports بنیں گے ان کو auxiliary zoosports کہا جائے گا then آپ یہاں تک نشان لگائے گے ہیٹرو کانٹ اور سٹریمینی پیلرس ایسے گروپ ہوتا ہے ایسا گروپ ہے جن کے اندر unequal phlegula present ہوتے ہیں اور whiplash type جو phlegulum ہوتا ہے وہ اس طرح کا ہوتا ہے جو flexible ہوتا ہے اور جس کے اوپر hair type structure appearance جو ہے وہ present ہوتی ہے تو ان کے اندر basically unequal type phlegulum present ہوتا ہے اور zoosports present ہوتے ہیں اور اگر zoosports دو type کے بنیں تو first والے کو auxiliary کہتے ہیں اور جو second time بنے اس کو principal zoosport کہا جاتا ہے یہاں تک نشان لگانے کے بعد آپ نیچے آئیں گے یہاں پر یہ جو mark ہوا ہے ان species سے لے کے sporengium تک کہ کچھ ایسی species ہیں جن کے اندر auxiliary zoosports present نہیں ہوتے means جو first form spores ہوتے ہیں وہ produce نہیں ہوتے تو ان کے اندر direct principal zoosports produced ہو جاتے ہیں then next page پہ آکے یہاں پر آپ mark کریں گے کہ کچھ members oh my quota کے ایسے ہیں جن کے اندر motile sports present نہیں ہیں لیکن still جن groups کے اندر motile sports present ہوتے ہیں ان کے ساتھ ان کو match کیا جا سکتا ہے then start ہوتی ہے oh my quota کی sexual reproduction جس کے اندر آپ اس کا life cycle پڑھیں گے اور ساتھ ساتھ reproduction پڑھیں گے اس کے sexual reproduction start ہوگی تو ساتھ ہی اس کے next page پہ sexual reproduction کا cycle ہے جس کو آپ include کریں گے یہاں پر آپ اس کے cycle کو کریں گے جس کے اندر sexual asexual reproduction کے بارے میں بتایا گیا ہے اور اس سے نیچے جو topic start ہو رہا ہے اس سے آگے آپ نے پورا chapter کاٹ دینا ہے کیونکہ آپ نے صرف reproduction کرنا ہے اور باقی جو نشان آپ کو لگوائے گئے ہیں وہ آپ نے کرنے ہیں اس کے life cycle کی بات کی جائے تو جو male part ہے male part ہے اس کو ugonium کہا جاتا ہے اور جو female spores ہیں ان کو ugonium کہا جاتا ہے تو یہاں پہ یہ structure cycle start ہوگا اور جس طرح کہ sexual cycle کی تین stages ہوتی ہیں plasmo gammy kerio gammy اور meiosis تو سب سے پہلے یہاں پر ugonium کے اندر spores present ہے اور entridium کے اندر male spores present ہے تو یہ male اور female spores جو ہیں اپنے الگ الگ structure کے اندر present ہیں first step ہوگا plasmo gammy جس کے اندر proto plasms جو ہیں وہ fuse ہوں گے تو یہاں پر entridium اور جو ugonium ہے یہ دونوں کے دونوں آپس میں fuse ہوں گے through plasmo gammy plasmo gammy ہونے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک سائیڈ پہ half filled circle ایک سائیڈ پہ filled circle ہے اور ایک empty circle ہے جو empty circle ہے وہ female part کو show کر رہا ہے جو filled circle ہے وہ male part کو show کر رہا ہے تو جب plasmo gammy ہوگی male اور female دونوں circle جو ہیں وہ at a time co exist کریں گے لیکن پھر ہوگی kerio gammy kerio gammy ہوتی ہے fusion of nucleiae اور fusion of nucleiae کے اندر male اور female دونوں کے nucleiae جو ہیں وہ fuse کریں گے اور جو circle الیدہ الیدہ تھے full filled اور مطلب بالکل خالی circle اور filled circle وہ اس طرح سے fuse کرنے کے بعد ایک circle کی form میں آ جائیں گے یہ ایک circle half filled آدھا filled ہوگا اور آدھا unfilled ہوگا کیونکہ nucleiae fuse کر گئے ہیں اس وجہ سے اب یہاں پہ ooze pour formation ہو گئی ہے اور یہاں پہ اب جب یہ ooze pour بن گیا ہے kerio gammy ہو گئی ہے تو اس کے بعد آہستہ آہستہ یہ grow کرنے لگ جائے گا اور mycelium اس سے بن جائے گا اور mycelium بننے کے بعد اگر sexual cycle نے proceed ہونا ہو تو meiosis ہوتی ہے اور meiosis کے بعد پھر سے یہ جیسے کہ یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر circle half filled ہے اور half unfilled ہے کیونکہ یہ kerio gammy کے بعد کے steps ہیں لیکن meiosis کے بعد meiosis reduction division ہوتی ہے پھر سے circleز اپنی اپنی position میں آئیں گے male الہیدہ ہو جائیں گے اور female الہیدہ ہو جائیں گے لیکن اگر اسی mycelium سے asexual process نے proceed کرنا ہو تو for example یہاں پر asexual reproduction ہونی ہے تو meiosis کی جگہاں پر یہاں پر zoo sporengium بن جائے گا اور zoo sporengium سے پھر آہستہ آہستہ جو structures ہیں وہ اس کے burst ہونے کی وجہ سے spores جو ہیں کہا جاتا ہے اور جو بعد میں بنتے ہیں ان کو principal spore کہا جاتا ہے auxiliary spore سے cyst بنے گا اور پھر اس کے بعد growth ہونا start ہوگی پھر principal spore بنے گا اور principal spore سے بھی cyst بنے گا اور پھر cyst جو ہے وہ break کرے گا اس سے spores نکلیں گے اور یہ spore grow کر کے mycelium بنا دیں گے اس طرح سے asexual cycle complete ہو جائے گا تو یہ ہے اس کا sexual اور asexual cycle جس کو آپ نے جو اوپر آپ کو نشان لگوائے ہیں وہ کرنے کے بعد آپ نے اس کی اس طرح سے sexual asexual reproduction کے بارے میں بتا دینا ہے تو اس طرح سے آپ کا oh my quota جو فائلم ہے وہ complete ہو جائے گا